التمش کی زندگی میں ٹویسٹ آ چکا ہے اور وہ یہ کہ وہ باپ بننے والا ہے ورنہ تو وہ رتبہ کی زندگی برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہا تھا مہر علی بھی اس تصویر کے بعد بہت زیادہ ڈر گیا ہے اس لیے وہ بھی ساری فیکٹریز التمش کے نام کر دے گا اور ادر ازکا کی ماں مو پھاڑ کر مہر علی سے اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے بھی کچھ مانگ لے گی کہ آپ نے ازکا کو تو اتنی زمینیں دی تھی تو اب میری چھوٹی بیٹی کے ساتھ آپ زیادتی نہیں کر سکتے جبکہ التمش ایک دن رتبہ کو اکیلا پا کر اس سے باتیں کرتے کرتے اس کا ہاتھ بکڑ لے گا اور خوشی دن دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لے گا